ریڈیو زرنبش آج سی شمبے کا دن ہے نومبر کی بارہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہیں یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا محضبان حکیم بلوچ ریڈیو زرنبش کی آج کے نیوز بلٹن میں بلوتستان سمیت علاقائی خبریں شامل ہیں لیکن سب سے پہلے بلوتستان یونیورسٹی میں انتظامیہ کے ہاتھوں طلبہ و طالبات کو بلیک میل کیے جانے والے سکینڈل کی چھانبین کے لیے بننے والی پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہے کہ کمیٹی کے سامنے متاثرین ریکارڈ بیان کروانے سے کترہ رہی ہیں اس حوالے سے معروف انسانی حقوق کے کارکنٹ حمیدہ نور نے اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے متاثرین سے درخواست کی ہے کہ وہ ملوث اناثر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کمیٹی کے سامنے نئے بیانات ریکارڈ کروائیں آئیے سنتے ہیں حمیدہ نور کی ویڈیو پیغام جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بلستان یونیورسٹی میں ہاریسمنٹ کا جو سکینل سامنے آیا ہے یہ اپنی نویت کا ایک انتہائی سنسٹیو ماملہ رہا ہے جس میں ہماری جو خواتین ہیں وہ زیادہ اس میں وکٹم رہی ہیں اور جو بلیک میلنگ یہاں پہ ہوئی ہے اس بلیک میلنگ میں ہائی کورٹ اور باقی کے جو کمیٹیاں بنی ہیں اس پہ کام کہہ رہی ہیں لیکن اب تک کہ اپنی رپورٹس آ رہی ہیں پارلیمانی کمیٹی سے جو چیز سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہ سروائیور سامنے آ کے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروا رہے جس کی اس کیس کی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ سامنے آ کے بات کر سکیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے جو وکٹم رہی ہیں یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے ایک سپلائٹر ہیں ان کو سزا دلوائیں اور آپ خود سامنے آئے اور خود اپنے گواہ اور ثبوت ان کے سامنے پیش کریں میں جانتی ہوں کہ اس وقت جو ہے اداروں پر آپ لوگوں کا آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا نہیں یا آپ پر فیملی پریشر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت اگر آپ فاموش ہو گئیں تو آپ جو آپ کے جم اس طرح کا جو ایک اناثر وہاں پر موجود ہیں وہ اناثر جو ہیں وہ اسی طرح لڑکیوں کو بلیک مل کرتے رہیں گے اور ان کو حریص کرتے رہیں گے تو آپ لوگ اپنے لئے اناثر ہیں اپنے باقی بہنوں کے لیے اور جو ایک جنرےشن تیار کھڑی ہے کالوجی سے نکل کے ہائر ایڈوکیشن کے لیے ان لڑکیوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں تاکہ اس طرح کے جو اناثر وہاں پر موجود ہیں ایک ناثر کی طرح وہاں پر ان کو ختم کیا جا سکے تو آپ سب جو ہے اپنی آواز خود بنے اور خود سامنے آئے اور اپنے گوائی جو ہے آپ خود آ کے اس حوالے سے آپ ایف آئیہ کے سامنے بھی پیش ہو سکتی ہیں آپ اوبرٹس پرسن کو بھی اپنی رپورٹ کر سکتی ہیں آپ ڈاریکٹ جو ایک ہائی کورٹ میں ججز ہیں ان کے سامنے بھی آپ ڈاریکٹ اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتی ہیں اس حوالے سے والنٹیر طور پر میں اپنی سرویسز بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا فریس بک آئیڈی ہے امیدہ نور آپ وہاں پر مجھے انبوکس کریں میں وہاں پر آپ کو اپنا وارٹسپ نمبر دوں گی آپ وہاں مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی پرائیویسی کو اور کانفیڈنشللٹی کو میں اشور کرواتی ہوں کہ وہ چیزیں جب تک آپ نہیں چاہیں گی میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی لیکن میں آپ کا لنک ان کے ساتھ کروا سکتی ہوں جہاں پر اداروں جن کے پاس آپ جانا چاہتی ہیں تو پلیز پاہر آئیں اور اپنے لیے خود آواز پہنیں تاکہ ان ملزمان کو سزائے مل سکیں شکریہ یہ تھی حمیدہ نور آئیے خبروں کی تفصیل سنتے ہیں دوستین مراد بلوچ سے راجنپور میں پولیس وین پر فائرنگ کے نتیجے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ عربی ٹبا کے قریب پیش آیا پولیس کے مطابق حملے میں دو اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے ڈیر بگٹی اور راجنپور کے سرحدی علاقے کے قریب خفیہ اداروں اور ان کے مقامی کاسا لیسن کے دو گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا جس کے نتیجے میں آئی ایس آئی کی آٹھ اہلکار حلاق جبکہ دو دیگر زخمی ہو گئے ہیں میران بلوچ نے کہا ہے کہ مذکورہ گروہ لوگوں کو لاپتہ کرنے سمیت متعدد واقعات میں ملوث رہے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے ترجمان میجر گوہران بلوچ نے کیچ میں دو فوجی اہلکاروں کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کی صبح دس بجے ان کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے دشت درگسی میں فوجی چوکی پر ایک اہلکار کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر قتل کیا اسی طرح جمعیرات سات نومبر کو دشت ہی کے علاقے گورگی میں فوجی چوکی پر سنائپر رائفل سے حملہ کر کے قابض فوج کے ایک اہلکار کو نشانہ بنایا پاکستانی فوج نے ڈیر بگٹی کے علاقوں شاری دربار دلبرمت اور سوئی کے آس پاس کے علاقوں میں مختلف دیہات اور گاؤں میں جا کر عام لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں کہ اے نے دو سا انسٹھ کے ری پولنگ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار وڈیرہ میہ خان کو ووٹ دے دوسری صورت میں ووٹ نہ دینے والے اپنے نقصانات کے خود ذمہ دار ہوں گے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کرد ایک بیان میں بلوچستان یونیورسٹی انتظامیہ کی حال ہی میں جاری ہونے والی تحریری نوٹس جس میں طالب علموں کے لیے یونی فارم کی لازمی شرط رکھی گئی ہے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں طالب علموں کے لیے یونی فارم کی شرط ناقابل قبول ہے یونیورسٹی انتظامیہ اسکینڈل میں ملوث کرداروں کو تحفظ دینے کے لیے طالب علموں کو تقسیم کرنے کی سازشیں مرتب کر رہی ہے جس کے خلاف طالب علموں کا اتحادی جس کے خلاف طالب علموں کا اتحادی سازشوں کو ناکام بنا سکتی ہے کوئیٹا پریس کلب کے سامنے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے احتجاجی کیمپ کو 3773 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنماؤں اور کارکنان نے کیمپ آ کر لوائکین سے اظہاری یک جہتی کی جبکہ نوشکی سے جبری طور پر لاپت طالب علم رحمت اللہ بلوچ کی لوائکین نے قیم پا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا دکی میں لیویز فورس نے ایسسٹنٹ کمیشنر میران بلوچ کے خصوصی ہدایت پر ہو سڑی کے علاقے میں کاروائی کر کے دو ڈاکون کو گرفتار کر لیا ہے ڈاکون سے وارداتو میں استعمال ہونے والے دو عدد پسٹول بھی برامت کیے گئے ہیں اتھل میں آرچڑی شارہ پر دبائی مسجد کی قریب المحمود کوچ الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں گیارہ فراز زخمی ہو گئے ہیں جبکہ مسلم باغ کے قریب اسلام آباد سے کوئٹہ آنے والی کوچ ٹائر برست ہونے کی وجہ سے الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں کوچ کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے اپنے جاری کردہ ایک علامیہ میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم کی جانب سے تربت میں کتب اسٹال منعقد کیا جائے گا بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی یہ کتاب ملے آج سے تیرہ نومبر تک اتاشات ڈگری کالج میں اسٹوڈنٹس ویک کے دوران منعقد کرے گا وادی کوئٹہ اور گرد و نوا میں مطلع عبر آلود ہے جبکہ کوئٹہ میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکام بھی ہے کوئٹہ میں ہوا میں نمی کا تناسب انیس فیصد اور کلات میں بارہ فیصد رپورٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک اور کلات میں منفی دو سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اسغر خان ترین نے کہا ہے کہ جس طرح پاکستان کے مشرقی سرحد پر شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہے اسی طرح مغربی سرحد پر دوست اور برادر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں ایک ہی زبان قوم اور ثقافت میں پیوست پشتوروں کے لیے آنے جانے میں مشکلات پیدا کرنا سمجھ سے بالاتر ہے کرتار پور رہداری خوش آئند ہے تاہم اسپین بولدک اور ترخم پر بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھائیں جائیں پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کوئٹر شہر میں بالخصوص گرد و نوا میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ گیس پریشر میں کمی اور پینے کی صاف پانی کی شدید قلت پر بلوچستان حکومت کی نااہلی اور مجرمانہ خاموشی کی شدید مضمت کی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں شہریوں کو ناپانی نگیس اور ناہی بجلی میسر ہے بندوبستی پاکستان سندھ میں کراچی سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے ایک سندھی سیاسی کارکن کو جبری طور پر گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جیئے سندھ قومی محاذ کراچی کے سینئر کارکن پتھان خان زہرانی کو گزشتہ رات کراچی کے علاقے گگر پارٹک سے گھر پر چھاپا مار کر لاپتہ کر دیا ہے وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ نے سیاسی کارکن کی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے کراچی میں ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ترجمان انصداد ڈینگی کنٹرول پروگرام کے مطابق کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی سے دو سو باون افراد متاثر ہوئے جس کے بعد شہر میں اب تک ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد دس ہزار نو سو ننانوے ہو گئی ہے ترجمان نے بتایا ہے کہ سندھ کے دیگر ازلا میں ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد سات سو پچاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ روان سال سندھ میں ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد بتیس ہو گئی ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے استیفہ کے لیے حکمت عملی تبدیل ہو سکتی ہے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے بات چیت کرتے ہوئے امیر جی یو آئی کا کہنا تھا کہ عمران خان کا استیفہ لینے کے لیے حکمت عملی تبدیل ہو سکتی ہے استیفہ سے کم کی نہیں استیفہ کی برابر کی کوئی صورت ہو سکے تو اس کی تجویز لائی جا سکتی ہے افغانستان کے چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ نے حالیہ انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی رکوانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتخابات کے جالی نتائج کو قبول نہیں کریں گے عبداللہ عبداللہ کے ان خیالات سے اٹھائی ستمبر کو افغانستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج مزید غیر یقینی کا شکار ہو گئے ہیں کابل میں اپنے حامیوں سے ایک ریلی میں خطاب کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کو روکا جانا چاہیے انڈیا کی مقبول ترین گلوکارا لطا منگشکر کو سینے میں تکلیف کے باعث ممبئی کے بریچ کینیڈی اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے پیر کو انہیں سینے میں انفیکشن کی شکایت ہونے کے بعد اسپتال لایا گیا تھا اسے قبل لطا منگشکر کی ٹیم کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ وہ واپس گھر آ گئی ہیں لیکن اسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ان کی حالت نازک ہے اور وہ ابھی بھی اسپتال میں موجود ہیں ایران نے بو شہر میں واقع پلانٹ میں دوسری جہری پاور ری ایکٹر کی تعمیر شروع کر دی ہے ایران کی جہری توانائی تنظیم کے سربراہ علی اکبر سالحی نے اتوار کو ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اس پاور ری ایکٹر کی تعمیر کا اعلان کیا اور کہا کہ جہری توانائی سے قابل اعتماد بجلی حاصل ہوتی ہے اور ہر پاور پلانٹ سے ایک کروڑ دس لاکھ بیرل تیل یا چھے سٹھ کروڑ ڈالر سالانہ کی بچت ہوتی ہے ایران کے عرب اکثریتی شہر احواز میں ایک نوجوان شاعر حسن الہیدری کے قاتلانہ حملے میں ہلاکت کے بعد مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں شاعر الہیدری کو ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب قتل کیا گیا تھا مظاہرین اور سوشل میڈیا کارکنوں نے شاعر الہیدری کے قتل کی جامعے اور فوری تحقیقات کرتے ہوئے اس اندے قتل میں ملوث اناثر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے شام کی شمال مشرق میں واقع قصب تل عبیز کے نزدی کے کار بم دھماکے میں آٹھ شہر جام بہک اور بیز زخمی ہو گئے ہیں واضح رہے یہ قصبہ اب ترکی کی فوج کے قبضے میں ہے اور ترکی کی وزارت دفاعی نے اتوار کو اس کار بم دھماکے کی اطلع دی ہے یہ کار بم دھماکہ تل عبیز سے جلوب میں واقع گاؤں سالک عتیق میں ہوا ہے ترک وزارت دفاع نے کرد ملیشیا کے جنگ جون پر اس کار بم حملے کا الزام عائد کیا ہے لاتینی امریکہ ملک بولیویا میں چوتی بار منتخب ہونے والے صدر اوو مورالس نے آرمی چیف اور پولیس کی سربراہ کے مطالبے پر اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے وہ ایک ماہ قبل ہی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے تین ہفتوں سے جاری مظاہروں کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف اور پولیس کی سربراہن نے بولیویا کے صدر سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا صدر کے استیفے کی اطلاع سامنے آنے کے بعد دار الحکومت لاپاز میں احتجاج کرنے والے افراد نے جشن منانا شروع کر دیا ہے فرانسیزی خبر رسائن ادارے ای 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 ف پی کے مطابق چوتھی بار منتخب ہونے والے اوو مورالس نے اتوار کے روز ٹیلی ویزن پر خطاب کرتے ہوئے مصطفی ہونے کا اعلان کیا امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابٹ اوبرائن نے ترکی پر پابندیاں آئیت کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے انکرہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ شامی کردوں کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگی جرائم یا نسلی تطہیر سے باز رہے اتوار کے روز سی بی ایس نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے اوبرائن کا کہنا تھا کہ وہ شمال مشرقی شام ترکی کے حملے کے بعد وہاں ممکنہ جنگی جرائم کے وقو سے متعلق رپورٹس آنے پر انتہائی تشویش رکھتے ہیں اتوار کے روز عراق میں ہیومن رائٹس کمیشن کے اعلان کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں حکومت مخالف مظاہروں کے آغاز کے بعد سے اب تک تین سو انیس مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار حلاق ہو چکے ہیں دوسری طرف وائٹ ہاؤس نے عراقی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف تشدد کا سلسلہ روخ دیا جائے امریکہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں عراقی حکام کی جانب سے مظاہرین شہری کارکنان اور میڈیا نمائندوں کو نشانہ بنای جاننے اور انٹرنیٹ سرویس پر پابندی آئد کرنے کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا گیا ہے کہ ایرانی مداخلت اور تہران نواز دھڑے اراق کو معمول کی حالت پر واپس نہیں آنے دیں گے جبکہ اقوام متحدہ کی طرف سے اپنی نویت کا پہلا بیان سامنے آیا ہے جس میں اراقی سیاستدانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اندرون اور بیرون ملک اپنے اساسوں کی تفصیلات قوم کے سامنے پیش کریں گے دوسری طرف زیکار میں مظاہرین کو منتشر کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے جس کے نتیجے میں سکول کی بچوں سمیت چالیس مظاہرین زخمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے ہیں اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے اسرائیل کو لیز پر دیئے گئے دو قطعت زمین پر اپنی مکمل خودمختاری کا اعلان کر دیا ہے اردن نے اسرائیل کو یہ ارازی دونوں ملکوں کے درمیان تیش شدہ تاریخی امن معایدے کے تحت پچیس سال کے لیے لیز پر دی تھی شاہ عبداللہ دوم نے اتوار کو نئی کابینہ کے اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردن دو علاقوں غمر اور الباکورہ پر اسرائیل کی تسلط ختم کر دے گا اور ان کے ہر اینج پر ہم اپنی مکمل خودمختاری کا نفاذ کریں گے فرانس کے شہر پیرس سمیت کئی دیگر شہروں میں ہزاروں افراد نے یورپ میں مسلمان آبادیوں کو اسلام و فوبیا کے تحت عدف بنائے جاننے کے واقعات کے خلاف مارچ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتوار کے روز ہونے والے ان مارچز میں بارش کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی ہے آپ خبریں سن رہے تھے دوستین مراد بلوچ سے ریڈیو زرنبش کی روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہماری تمام نشریات ہماری ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں